بھی جائیں گے چیف جسٹس کے یہ ریمارک سامنے آئے ہیں چیف جسٹس آپ پاکستان کی جانب سے مزید کہا گیا کہ ہمارا مقصد شعبہ صحت کی بہتری ہے کسی خرابی کے پیچھے کرپچن نظر آئی تو اسے نہیں چھوڑوں گا خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے ملک ہوتے ہیں اور ملک کی خدمت کرتے ہیں بدنصیب ہیں وہ لوگ جن کے ملک ہیں اور وہ اس کی قدر نہیں کرتے پرائیوٹ میڈیکل کالجز کی سائنس کی سب سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے خرابی پکڑی گئی تو تمام پرائیوٹ میڈیکل کالجز اور یونیورسٹیاں بند کرا دیں گے پرائیوٹ میڈیکل کالجز کی اپنی مارکنگ ہوتی ہے اور اپنے طلبہ کو پاس کرتے ہیں ہم جائزہ لے رہے ہیں کہ ایک جگہ داخلہ ہو اور ایک میرٹ ہو ڈونیشن اور پیسے کی بنیاد پر داخلے نہیں کیا جائیں گے سپریم کورٹ نے میڈیکل کالجز کمیشن کے لیے آئیشہ حامر ایڈوکیٹ کو معاون مقرر کر دیا ہے کوئی میڈیکل کالج چھ لاکھ بیالیس ہزار سے زائد فیس وصول نہیں کر سکے گا اگر کسی میڈیکل کالج نے ایک روپیہ بھی زیادہ فیس لی تو اس کی خیر نہیں ہوگی چیف جسس صاحب پاکستان کی جانب سے یہ سخت ترین ریمارک سامنے آئے ہیں مزید جان لیتے ہیں بیورو چیف کیاپیٹل ٹی وی لاہور شاداب ریاض ہمارست موجود ہیں شاداب ریاض اپٹیٹ کیجئے گا انتہائی سخت ترین موقف سامنے آیا ہے چیف جسس صاحب پاکستان کی جانب سے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ چھ لاکھ بیالیس ہزار سے زائد وصول آئندہ کوئی میڈیکل کالج وصول نہیں کر سکے گا جی بالکل سپریم کورٹا پاکستان میں جسٹس سمیہ ساکم نصار کی سروراہی میں تھی نکنی فل بینچ جو ہے وہ میڈیکل کالجز سے مطالب کیس کی سماعت کا رہا ہے جس میں اضافی فیشیں وصول کی جاتی ہیں اس خود نوڈک پر آ گیا تھا نیجی میڈیکل کالجز کے مالکان چیف اگزیکٹیوز اور افسران جو ہے وہ عدالت میں موجود تھے اس کے علاوہ سپریم کورٹ کی لاہوریجسٹری میں جو ہے نیجی میڈیکل کالجز کے مالکان جو ہیں سمیت بیان حلپی جو ہے ان سے لیا گیا ہے اور اس حوالے سے چیف جسس کے انتہائی سخت اور عباق سامنے آئے چیف جسس کا یہ کہنا تھا کہ مشاہدے میں یہ بات آئی ہے کہ جو نیجی میڈیکل کالجز ہیں یہ بھاری فیصیں لے رہے ہیں وصول کر رہے ہیں جبکہ دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو ان کا تعلیم کا میار بھی وہ نہیں ہے اسی طرح ان کے ساتھ کوئی ہسپٹل بھی منسلک نہیں ہے جس کی وجہ سے کافی زیادہ جو سٹوڈنٹ تو ہم پر تعلیم حاصل کرتے ہیں ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو یہ تمام چیزیں بہتر کرنی ہوں گی چیف جسس نے اس حوالے سے ریمارک دیئے کہ کوئی میڈیکل کالجز چھے لاک چھے لاکھ بیلے سرال سے زائد وصول نہیں کریں گے اور اس کے علاوہ ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر کسی میڈیکل کالجز نے ایک روپے میں بھی زیادہ فیص لی تو اس کی خیر رہی اس کے علاوہ دونیشن اور پیسے کی بنیاد پر بھی داخلے ہو رہے ہیں جو کہ انتہائی غلط ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے انہوں نے کہا کہ عدالت جائزہ لے رہی ہے کہ اگر ایک جگہ داخلہ ہو تو ایک میرٹ بھی ہو انہوں نے کہا کہ یہاں پر ہر میڈیکل کالج جو پرائیوٹ میڈیکل کالج ہے وہ اپنا ہی جو ہے وہ میرٹ بنا کے بیٹھا ہوئے اور وہ فنڈز لیتے ہیں اور اس کے علاوہ جو مختلف ڈونیشنز لیتے ہیں جن کی مد میں اگر آخر میں حساب کیا جائے تو جب ایک بچہ ڈاکٹر بن کے نکلتا ہے تو لاکھوں روپے میڈیکل کالجز کو جو ہے وہ دیے جا رہے ہوتے ہیں اسی طرح چیف جسیس کا یہ کہنا تھا کہ پرائیوٹ میڈیکل کالجز جو ہے ان کی اپنی مارکنگ ہوتی ہے اپنے طلبہ کے جو ہے ان کو یہ اپنے طلبہ کو پاس کر لیتے ہیں اور کیونکہ انہوں نے بھاری بھی سے محصول کیا ہوتے ہیں اور پھر وہ ڈاکٹری کا میار بھی نہیں رہتا ہے اس کے علاوہ انہوں نے کہ کوئی خرابی پکڑی گئی تو تمام پرائیوٹ میڈیکل کالجز یونیوریسٹیاں جو ہے وہ بند کر دی جائیں گی اس وقت سے انہوں نے چیف جسٹس کا یہ بھی کہنا تھا بدنصیب ہیں وہ لوگ جن کے ملک میں بہت شکریہ آشادہ بیانس بیورو چیف کیپیل ٹی وی لاہار ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے